پچھ بات سواب چھمارہ جنے کائش و دھکھ پرانیام کی بھی تھی اور اس سے ہونے والے لابوں کا ورنن گیا ہے دھیان کے پرتیک ودیارتھی کو پرانیام کا سہرہ لینا چاہتی ہے آپ کی صدا کی شکایت کی ہمارا دھیان نہیں لگتا اس سے بہت سہیتہ ملتے ہیں کرنے کی چیز ہے ہم پرانیام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دھیان وستہ لاب ہو ہمارا جت اکا گرف ہو ہمارا من ستھر ہو دھیان سے جو لاب ہونا چاہیے بے لاب ہمیں ملے سوامجی مہارج نے پراثم دو پشتھوں میں دھیان کے سمی پرانیام کے لیے نبیدن کیا ہے دو سمی آپ دھیان میں بیٹھتے ہیں دو سمی ہی پرانیام کے لیے کہا ہے پراثم امسان ہاں جنہوں نے پرانیام سے اور لاب لینے ہیں بے دھیان کے سمی کو چھوڑ کے اور سمی پرانیام کر سکتے ہیں لیکن ہماری دوچھی تو صرف دھیان وستہ لاب کرنے میں ہے ہماری دوچھی تو آتمک اتحان میں ہے یہ باقی سب چیزیں ہمارے لیے صحیح ہیں یہ ہمارا لکش نہیں ہمیں پرانیام میں بشی شب نہیں بننا ہمیں ان سے صحیحتہ لینی ہے پرانیام سے تاکہ ہم دھیانست ہو سکیں ہم اچھتم لکش کی پرابطی کر سکیں بہت سکل دھم سے سوام جی مہراج نے پرانیام کی ودھی بتائے کرپیا سب دیکھیں اس کے بعد جو کل کی چرچہ چھوڑی گئی تھی اسے جاری رکھیں گے جیسے آپ دھیان مدرہ میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھتے ہیں پرانیام سادک شنو آپ دھیان میں بیٹھنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں سفورتی بھی دیتے ہیں جھپکے نہیں آتے کم سے کم پندرہ منٹ تو دھیانے کے لیے بیٹھنا ہی ہوا نا اگر ادھت نہیں تھو تو پندرہ منٹ میں بھی جڑی جھپکے آگئی دس منٹ میں بھی جڑی جھپکے آگئی تو پھر کیا لاب ہوا پہلے پرانیام کر کے بیٹھنے سے سفورتی بنی رہتی ہے بھیتر میں جب آپ دھیانست ہیں اس وقت من ادھر ادھر بھٹھ کے تو اس وقت بھی پرانیام کا سہرہ لیجی ایک پرانیام کیجئے دو پرانیام کیجئے پانچ سے ادھک کرنے کی اوشکتہ نہیں پڑتے آپ پانچ پرانیام کر کے بیٹھ سکتے ہیں ایک دو بار بیچ میں اوشکتہ پڑے تو ایک ایک پرانیام کر کے تو آپ کو دھیان کا پورن لاب ہو جاتا ہے بہت اچھی چیز ہے یہ پرانیام دھیان کے بدیارتیوں کے لیے باقی لاب جو سوامج مہراج نے ورنن کیے ہیں وہ اپنی جگہ پڑے ہیں پر ہمیں تو دھیان وستہ لاب کرنے کا لاب اس پرانیام سے لینا ہے دیکھیں کیسے کرنا ہوگا آپ دھیان مدرہ میں کروس لیکٹ چاکڑی لگا کے بیٹھتے ہیں کچھ اور بھی آپ پریوب کر سکتے ہیں لیکن ہم سبھی کے سبھی لگ بگ اس سخاصل میں ہی بیٹھتے ہیں چاکڑی کو ہم سخاصل ہی کہتے ہیں کراس لیکٹ بیٹھ کے تو آپ نے پہلے کے پرانیام چھوڑیے دھیان کے وقت پرانیام کیسے کرنا ہے ویسے ہی پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ نے آنکھ بند کری ہوئی ہے اور آنکھ بند کر کے آپ ترکوٹی ستھان کو دیکھ رہے ہیں آپ کے رین کی ہڈی بلکل سیدھی ہے اس وقت آپ بلکل نشچل بیٹھے ہیں مانوں پراپر دھیان مدرہ میں جس پرکار سوامجی مہراج نے ہمیں بیٹھنے کے لیے سمجھایا ہوا ہے ویسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں پرانیام کرنے کی اوشکتہ پڑے تو کیجئے کب اوشکتہ پڑے گی من بچلت ہو گیا سنسار میں پرویش کر گیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ من سنسار میں پرویش کرے تو پورک سے شروع کیجئے ایک لمبا شواس لیچے پوچھ پیم جی مہراج پرائے دیپ بریدنگ کہا کرتے دیپ بریدنگ کیا کرو ان کا ابھی پرائے بھی یہی پرانیام سے ہی تھا تو آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو جھپکی آئی سستی آئی یا من بچلت ہوا آپ نہیں چاہتے کہ دھیان کے سمیں یہ دشت میرے اندر آئیں آپ ان دشتوں کو بہانا جاتے ہو تو ایک لمبا شواس لیچے بہت پریم پورک لمبا شواس ناپ کے مادن سے لیچے گا اس وقت آپ کا پیٹ باہر ابرے چھاتیش باہر ابرے تاکہ ادک سے ادک وائیو باہر سے کھنچی جا سکے کندے بھی تن جاتے ہیں دیکھیں بہت پریم پورک شواس لینا سوامج مہراج نے ایسے کہا ہے جیسے ایک نوزاد ششو ماں کا دودھ پریم پورک پیتا ہے اسی پرکار سے دھیرے دھیرے لمبا شواس لیچے گا آواز آئے تو بھی ٹھیک ہے آواز نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے کوئی ضروری نہیں ہے پیٹ باہر ابرے چھاتی بھی ابرے کندے اپنے آپ تن جاتے ہیں تاکہ پھیپروں کے لیے اس تھان ادک ہو جائے آپ ادھک سے ادھک پہر سے وائیو پران وائیو کو لے سکیں ایک لمبا شواس آپ نے لیا جب رک جائے تو الب کال کے لیے رکھیے گا اسے کمبک کہا جاتا ہے یہ پورک ہے اور جب شواس کو روکا جاتا ہے زبردستی نہیں کرنی بہت تھوئے سمیں کے لیے روکنا ہے اس روکنے کو کمبک کہا جاتا ہے جب آپ نے سب کچھ روکا ہوا ہے پیٹ بھی باہر ابرہ ہے چھاتی بھی باہر ابری ہوئی ہے اور کندے بھی تنے ہوئے ہیں شواس پورن روپ سے آپ نے بھی ترس بھرا ہوا ہے اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے باہر نکالنا ہے اسے دیچک کہا جاتا ہے جب شواس آپ باہر نکالیں تو آپ کی کوشش یہ ہونے چاہیے کہ جتنا وائیو اندر گیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا خالی ہو جائے نکل جائے اتائی سوامج مہراج کہتے ہیں شواس چھوڑ دے سمیں آپ کا پیٹ پیٹ کی اور سکڑنا چاہیے ادک سے ادک پیٹ کی اور سکڑیں تاکہ جتنی بھی وائیو آپ نے بھری ہے اندر فیپروں میں وہ سارے کی سارے باہر نکل جائے جب وائیو آپ پران وائیو کو باہر چھوڑتے ہیں تو بھی آپ تھوڑے سمیں کے لیے اپنے شواس کو روک سکتے ہیں اسے باہر کمبک کہا جاتا ہے پہلے کو بھیتری کمبک کہا جاتا ہے اور اس کو باہر کمبک کہا جاتا ہے ایسا کرنے سے ایک پرانایام پورا ہو جاتا ہے پانچ کرنے کی اوشکتہ ہو کیجئے گا نہیں تو ایک دو سے گزارہ کر لیجئے گا پناہ ارز کروں گا ہمارا لکش پرانایام بشش شگ بننا نہیں ہے دیوی ہمارا لکش مات اتنا ہے کہ ہمارا من ایوم چت پر ماتنا پڑے کر رہے ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت یہ ہر وقت جو سنسار میں گھومتا رہتا ہے دھیان کے وقت بھی یہ سنسار میں گھومیں وہاں کا سیکھا ہوا پھر دن بھر یہی ابھیاس بنے رہنا چاہیے کہ من بہت سنسار میں نہ جائے من ہر وقت پر ماتنا پر چت ہمارا پر ماتنا پر ٹکا رہے تو اس پرکار سے سال شروع اس بہتا ہے